بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی سید الانبیاء و المسلین و علی آلہ و اصحابہ و من حبیاتہ و اہل بیتہی و اکرتی اجمعین اما بعد فعود باللہ من اتطور و دین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذی اثرہ بیرکی لیل من المسلد الحرامی للمسلد اکسا الَّذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيلُ الْفَسِيقُ صدق اللہ مولانا لزین قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمْ تَحَادُوا تَحَابُوا اَوْ کَمَا تَعْلَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمْ مختصر عمد الصلاة کے بعد چند لمحے آپ ادرات کے سامنے محراج شریف کی حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق آتا ہے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقت المکرمہ میں جتنے مظالم ڈائے گئے تکلیفیں دی گئیں آپ پر آپ کے صحابہ پر صحابیات پر اور اس کے بعد پھر انہوں نے حبشہ کی طرف حجرت کی مدینہ کی طرف حجرت کی تکلیفیں دی گئیں تین سال تک شیبِ ابو طالب کے اندر ان کو محصور رکھا گیا پھر آگے دیشور کے آئے پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے چچا حضرتِ ابو طالب حضرتِ ابو طالب کا انتقال ہوا اور ام المومنین عدل خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مثال ہو گیا اللہ تعالی جب کسی پہ تکلیفیں بیجتے ہیں پھر ایسا نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں اٹھے اور پھر اللہ اس کی مدد نہ کرے پھر اللہ تعالی نے ایک ایسی رات آئی عظمتوں اور برکتوں اور شرافت والی رات اس روح زمین پر یہ شرافت اور یہ مقام اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ازا انبیاء میں سے کسی کو نہیں دیا جو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد و حسول اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو بیجا خرشتوں کی مائیت آپ اپنی کزن امہ حالی چچزاد بین کے گر میں آرام فرما رہے ہیں اور آ کے قدم قدمی ہے نبی علیہ السلام کے پوام مبارک کو بوسا دیا قبل قدمی ہے حضور علیہ السلام اٹھے اور حضرت جبرائیل امین جب آئے تو چھت کے ذریعے سے آئے چھت کھل گیا اور چھت پھر بند ہو گیا اور دروازے کے راستے ان کو لے کے حتیم میں چلے گئے اور حتیم آپ کے علم میں ہے کہ حتیم قابل کا حصہ ہے حضرت عاشر صفیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قابل کے اندر جانا چاہتی ہوں فرمایا آ جاؤ یہ میری قوم کے پاس پیسہ نہیں تھا یہ قابل کا حصہ ہے اس میں جو آ گیا ایسے ہے جیسے قابل کے اندر گیا حضرت عاشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غریبوں کا خیال رکھا تو اچھت نے فرما کے لیے قابل کی دور کھلی ہے اور ہمارے لیے بتا نہیں ہوگی ہے حتیم میں لاکے آپ کے سینہ مبارک کو کھولا گیا سونے کا ایک ٹری ایک تشت اندایا گیا ایمان اور حکمت جس کے اندر تھی زمزم سے دل مبارک کو دویا گیا اور حکمت اور ایمان جو تھا وہ رگوں کے اندر سرائط کر گیا اور پھر آقا کریم علیہ السلام شرعہ حدیث لکھتے ہیں شارعین حدیث کیا وجہ تھی کہ دل کو نکالا گیا اور شکِ صدر جو ہے یہ پہلے بھی ہوا عدد تعلیمت سادیہ کے آن جب آپ تشریف فرما تھے اپنی بین کے ساتھ رضائی بین کے ساتھ تو وہاں پہ بھی فرشتہ آیا اور سینہ کو کھولا گیا اس میں کیا حکمتیں تھیں تو پھر اس کے بعد دل کو واپس اور حضور علیہ السلام یہ جو اپریشن ہو رہا ہے حضور علیہ السلام اپنی آنکھ مبارک سے دیکھ رہے اچھا ایک بات چھت کھولا گیا بخاری شریف اور سائے سکتہ کی جو حدیث مبارکہ ہیں اس میں ہمیں ملتا ہے اس کی کیا وجہ تھی کائج اور چھت کھولا گیا پھر بند ہوا ایک حکمت اس میں یہ تھی کہ آپ کا سفر اوپر کا ہے اور آسمان بھی ایسے کھلے گا اور پھر بند ہو جائے گا ایک تو یہ تھی اور وہاں آپ جا رہے ہیں کہ ایک لاکھ چوبی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی آج تک اللہ تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکا آپ وہ سونے کا ہار ہیں جس کی آخری کڑی آپ ہیں آپ خاتم النبیجین ہیں لا نبی آبادی انا خاتم النبیجین اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے سسان اللہ پھر اس کے بعد عدیث پاک میں آتا ہے ایک جانور کو لائے گیا ایک اینیول کو لائے گیا جو پونی اور ڈنکی کے میڈل میں تھا خچر اور گدے کے درمیان سائز تھا سفید تھا اور حضور علیہ السلام جب اس پہ بیٹھنے لگے تو وہ بٹکا تو حضرت عبرائیل امین نے کہا تمہیں پتہ ہے ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو اسی وقت وہ پسینہ پسینہ ہو گیا کیونکہ خوشی کے ساتھ وہ یہ کر رہا تھا وہ بے عدبی نہیں تھی اور پھر اس کے بعد اس نے عرض کی علامہ جلال بن سیوتی رحمت اللہ علیہ جن کا یہ مقام تھا کہ سر کی آنکھوں سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو علامہ جلال بن سیوتی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام براب کی باتیں بھی سن رہے ہیں اور جب رائیل امین کے بھی یہ آپ کی مریکلز موجزات میں سے ایک موجزہ ہے اس نے عرض کیا کہ جیسے یہاں پہ میں سواری بن رہا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ جنت میں بھی میں آپ کی سواری بن رہا ہوں حضور علیہ السلام فرمات چھینک ہے حضور علیہ السلام نے کہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اور حضور علیہ السلام نے اس کو قبول کرتی یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ کے عزرات کے سامنے سارا پیش کرتی اور پھر حضور علیہ السلام براغ پہ بیٹھے اور وہ براغ آج عجیب و غریب تصاویر بنی ہوئی ہیں آپ جائیں نا تو آپ کو آج کل ویڈ سیپ پہ اور سوشل بیڈیا پہ اور لوگوں کے گھروں میں ملیں گی کہ عورت کا سر ہے اور پیچھے جو ہے نا یا پھر روزہ رسول کی تصویریں ملتی ہیں آپ کو پھر یا ایسے کوئی انہوں نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں ٹن کمانڈمنٹ ہے اور بدر کی لڑائی ہے حضور یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے پوری وہ بنی ہوئی ہے نا آج کل تو یہ اس کی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے یہ سری اسلام کے خلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غراب جو تھا وہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا جبریل امین نے دیکھا اس سے اٹھے کسی نے نہیں دیکھا ہم اپنی طرف سے خیالی وہ بناتے ہیں اور روزہ رسول جو ہے آپ کو بتاؤں کہ وہ بلکل سیل ہے نور الدین زنگی جب وہ آئے نکالنے کے لیے تو اس نے تو بلکل جان تک پانی ہوتا ہے وہاں تک وہ سیل کیا ہے یا آج کا جو کنگ ہے نا سعودیہ کا وہ بھی اندر نہیں جا سکتا تو وہ اپنی طرف سے خیالی تصاویر بنائی ہوئی ہے قبر شریف کی بھی اس کے بھی کوئی حقیقت نہیں اپنی طرف سے اور یا جو لوگ صحابہ اکرام کی صورت بنتے ہیں یا انبیاء کی وہ ایکٹر جن کا پردار ہی ایسا نہیں ہے تو یہ اس کی بھی اسلام کے اندر اجازت ہو اللہ تعالیٰ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں کتہ ہوگا تصویر ہوگی اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوگی حضور علیہ السلام براغ پہ گا اچھا وہ کتنا تیز ہے وہ تیز اتنا ہے جہاں پہ اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں پہ اس کا قدم پڑتا ہے اور پہلی خجوروں کی سرزمین میں اترا حدیث پاک میں آتا ہے تو حضور جبرائیل امین نے عرف کیا دو رکعت نماز پڑھیں آپ نے نماز پڑھی نبی علیہ السلام نے پوچھا پتہ ہے کون سی زمین ہے تو جبرائیل امین نے جب پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کہ یہ یسرب ہے جب آپ آئیں گے مدینہ تو رسول بنے گا آپ کے ہجرت کی جگہ ہے آپ کے ساتھیوں کی ہجرت کی جگہ ہے پھر آگے جب گئے تو مدین حضور شعب علیہ السلام کا علاقہ آیا اور وہاں پہ دو رکعت پڑھی کہا یہ حضور شعب علیہ السلام کا علاقہ ہے حضور شعب علیہ السلام کا مدین جو ہے پھر آگے گئے تو وادی سینہ تھا جو ایجپٹ میں تو وہاں پہ دو رکعت پڑھی کہا یہ جہاں پہ عام کلام ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام پھر آگے گئے بیت اللہ حمد الحمدللہ پیچھے میں ابھی بیت المقتص کیا تو وہاں کچھ مہینے پہلے جو وہاں میری آذری ہوئی وہ کہا یہ حضور شعب علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے اور پھر جب آگے گئے تو یہ یہ کیا تھا اسراح یہ رات کا سفر ہو رہا تھا اور جا رہے تھے تو آگے جب گئے تو ایک بوڑی عورت ہے اور وہ بوڑی عورت آواز دے رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے کہا کہ توجہ نہ فرمائے پھر بوڑا مرد ہے بال بکھرے ہوئے ہیں اور چہرہ جو بڑی بدشکل ہیں دونوں کی صورتیں تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اچھا کیا نہیں دیکھا پتہ ہے کہ یہ بوڑی عورت کون ہے یہ بوڑی عورت دنیا ہے اور جیسے کوئی بوڑا ہو جاتا ہے اس کے بال بکھر جاتے ہیں چہرے پہ جنیاں آ جاتی ہیں اور وہ دیکھنے کے قابل نہیں جاتا کہ دنیا کی عمر اتنی گزر چکی ہے اور قیامت کری گا آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور پھر جب یہ جو مرد آپ نے دیکھا یہ کون ہے کہا یہ شیطان ہے اگر آپ اس کی طرف یہ بولایا اس نے رہبت کرتے اس کی طرف دیکھتے تو پھر آپ کی عمر جو ہے شیطانی کاموں میں وہ زیادہ مشکول ہو جاتی آخرت کو چھوڑ دیتی پھر آگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پہ ایک دودھ کا برطن بھی جا گیا اور اس کو نوش فرمائے جبریلی امین نے کہا آپ نے اچھا کیا کہ شراب نہیں لی کیوں جب کوئی شراب لیتا ہے پیتا ہے تو عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان جانور بن جاتا ہے اور یہاں پہ تو آپ زیادہ ملازہ کرتے ہیں کہ شراب کے بعد ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں روڈ پہ پڑے ہیں اور ہماری جو ٹیکسی ٹرائیور ان کو اٹھاتے ہیں ان کو زیادہ اس بات کا علم ہے اللہ تعالیٰ شراب کی لانت سے مسلمانوں کو ہم سب کو محفوظ کرتے ہیں پھر حضور احسام گئے اور براد کو باندھا گیا اور باندھرے کے بعد نبی علیہ السلام گئے تو صفحے تیار ہیں انبیاء کی روحیں موجود ہیں انبیاء موجود ہیں اور دو رکعت نماز پڑھائی پہلی میں کل یائیو الكافرون اور دوسروں میں سور اخلاص پڑھے اور دو رکعت کے بعد جبریل امین نے پوچھا آپ کو پتہ کون تھے تو پھر جبریل امین خود ہی جواب دینے لگے کہ یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی یہاں پر موجود ہیں اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جبریل امین ارز کرتے ہیں کہ اٹھیں آپ خطبہ ارشاد فرمائیں اور وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے خطبہ کیا تھا اللہ کی حمد و صلاح بیان کی اللہ کے نبی جد الانبیاء ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام نے اور اس کے بعد کہا اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے تخلیق فرمایا بغیر مالدین کے اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے حضرت ہوا کو مجھ سے پیدا کیا ان کی پسلی سے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری وجہ سے دنیا کو تُو نے آباد کیا اللہ تیرا شکر ہے کہ سارے نبی میری اولاد سے ہیں اے اللہ تیرا شکر اور اس کے بعد بڑا لمبا خطبہ تھا مختصر بات کر رہا ہوں پھر حضرت نوح علیہ السلام اٹھے جنہیں آدم سانی بھی کہا جاتا ہے دنیا ختم ہو گئی تھی تو ان کی پھر آگے جا کے جو کشتی میں رہے تھے نوح علیہ السلام ان کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے آدم سانی کیوں کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کہ انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے دنیا جب فلڈ میں آکے ختم ہو گئی تھی میری وجہ سے دنیا دوبارہ آباد گیا اور میری اولاد سے کتنے انبیاء اکرام ہیں اے اللہ تیرا شکر میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اللہ تیرا شکر کہ یا نارو پونین برگم وسلامن علیہ ابراہیم کہ مجھ پہ آگ جو ہے نارے نمرود وہ گلزار ہو گئی اور میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اے اللہ تُو نے جنت سے مینڈا عطا کیا اے اللہ تیرا شکر کہ میری بیوی کو ظالم بادشاہ سے بچایا اے اللہ تیرا شکر کہ انبیاء اکرام میری اولاد سے ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے کہ اللہ تیرا شکر کہ بغیر باپ کہ تُو نے مجھے پیدا کیا اے اللہ تیرا شکر کہ تُو نے مجھے انجیل عطا کی اے اللہ تیرا شکر کہ تُو نے مجھے آسمان پہ زندہ اٹھا دیا پھر حضور علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ خطبہ اشارت فرمائے حضور علیہ السلام نے حمد و سلام پڑھی اور فرمایا ہے اللہ تیرا شکر کہ سب سے آخر میں تو نے مجھے بیجا لیکن سب سے پہلے تو مجھے اور میری امت کو جنرل میں داخل فرمائی اللہ تیرا شکر کہ کل برودے قیامت اللہ تیرا شکر کہ سب سے پہلے حساب کتاب میری امت سے شروع ہو اللہ تیرا شکر انا سیدہ ای آدم ولا فخرہ میں اولاد بنی آدم کا سردار ہوں بغیر فخر کے یہ بات کہہ رہا ہوں تمام انبیاء اکرام تمام انبیاء اکرام جو ہیں وہ میرے جنڈے لوائل حمد کے نیچے کل قیامت کے دن ہوں گے اے اللہ تیرا شکر کہ سب سے پہلے جب جنت کا دروازہ کٹ کٹایا جائے گا جنت کا دروازہ تو پوچھا جائے گا کون ہے آپ فرمائنگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بکا امرتو کہ آپ کو حکم دیا گیا جی مجھے حکم دیا گیا کہ اسی کام انتظار کر رہے تھے اور دروازہ کھلے گا حضور علیہ السلام اور آپ کی امت جنت میں سب سے پہلے داخلے تھے سب سے پہلے داخلے تھے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے پھر وہاں سے میراج ہوتی ہے ایک سیڑی ہے آپ کو بتا ایک سٹریز ہیں یہ لکڑی کے بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں ہیں نا بھڑ کے اور یہ سیمٹ کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل ایکسلیٹر بھی ہیں تو اس بے ہم جہاں پہ جب جاتے ہیں تو وہ خود رو ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں اس طرح سے تو یہ ایک سلسلہ چلا ہے لیکن میراج وہ ایک ایسی نورانی سیڑی کی کہ حضور علیہ السلام نے پاہ مبارک رکھا تو آسمان پہل آسمان آ گیا جبرائیل امین ساتھ نے دروازہ کھٹ کھٹایا گیا کون کہا جبرین مم آقا ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بلائے گئے ہیں جی بلائے گئے ہیں اللہ کے مہمان ہیں شہارینی عدیث کہتے ہیں یہ جو مقصد تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی جو شائی مہمان ہوتا ہے اس کا پروٹوکول ہوتا ہے اسمان کا دروازہ کھلا حضور علیہ السلام گئے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام ہو جاتا ہے آدم علیہ السلام کہا یہ ان کو سلام کرے سلام کیا انہوں نے کہا اے نبی صالح اے صالح نیک بیٹے تم پہ سلام رائی طرف آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں یہ ساری حدیث کا ترجمہ میں ارض کر رہا ہوں رائی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں رائی طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اے جبرین آدم علیہ السلام کیوں مدر دیکھ کے رائے طرف خوش ہو رہے ہیں لیفت طرف جو ہے رو رہے ہیں کہ ساری ان کی اولادوں کی روئے ہیں جو اولاد جنتی ہے وہ رائے طرف ہے خوش ہو رہے ہیں اور دوسری اولاد جو جنمی ہے اسے دیکھ کے آپ رو رہے ہیں دوسرے آسمان پہ گئے یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پہ گئے حسن بکھرا ہوا ہے یوسف علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام موجود ہے اگلے آسمان پہ گئے ادریس علیہ السلام ہے اگلے آسمان پہ گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اگلے آسمان پہ گئے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ان کے آر پار بھی بچے موجود ہیں روحیں موجود ہیں یہ روحیں کیا ہیں کہ یہ ارواح وہ بچے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں یہ ان کے پاس یہاں پہ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب میرے کہ اے نیک بیٹے اے سالِ نبی اپنی امت کو جا کے بتانا جنت بڑی خوشکودار ہے جنت کی زمین امبار ہے وہاں پہ بڑی بڑی نیرے جاری گئے دودھ کی شید کی اور وہاں پہ شراب انتہورہ ساری نیرے وہاں پہ جاری گئے بتانا اس کا جو بیج ہے دخم ہے وہ کیا ہے سارے پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اپنی امت کو بتانا یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالی جنت پہ ان کو آنا مقام اتاکہ پھر آکے گئے اور پھر صدرت المنتحہ آگیا وہ بیری کا درخت آگیا جس کے پھل فروٹ مٹکے کے پرابطہ بحاری اور مختلفہ حدیث مبارکہ میں آگیا پتے اس کے جو نیف ہیں وہ الیفنٹ کے کان کے برابر ہیں آنٹھی کے کان کے برابر ہیں اور اس میں سونے کے پتنگیں اڑ رہے ہیں اور اگر حضور احسان فرماتے ہیں کوئی تیز سوار رائیڈر جو ہے وہاں سے جائے تو اس کے سائے میں شیڈو میں ستر سال تک تیزی کے ساتھ جائے پھر بھی اس کا سائے ختم نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد صدرت المنتحہ منتحہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہاں انڈو جاتی ہے وہاں پہ کوئی آگے نہیں جا سکتا فرشتہ بھی نہیں جا سکتا جبرائیل امین نے بھی کہا اگر یکسر اگر یکسرے موے برتر پرم فروغ تجنلہ وسوزت پرم اگر ایک بال برابر بھی آگے گیا نا تو میرے پر جو اجد جائیں گے حضور علیہ السلام پھر آگے جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کیا باتیں ہوئیں یہ اللہ کو پتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے اور وہاں پہ پہنچ کے ہر کوئی ساتھی جاتا ہے تو توفہ دیتا ہے اپنے ساتھی کو اس لیے کہا گیا تحابو تہادو تحابو تہادو کا گفت دو محبت بڑھے گی گفت دو نبیہ احسان نے فرمایا کیا ہوگی محبت بڑھے گی تو اس طرح آگے ہے تو وہاں پہ گفت کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفت دے رہے ہیں سارے پڑھیں اتحیاتو لِلَّهِ وَسْوَلَوَاتُ وَالْتَّيِّبَاتِ یہ گفت دیا گیا اے اللہ میں آج سی لے کے آیا ہوں اے اللہ میری زبانی میری جانی مالی عبادات اے اللہ تیرے بھی دے میں یہ گفت لیا ہوں اللہ نے ڈالا تھے وہ گفت دے رہے اور پھر آگے سے کیا گفت ملا گفت کیا ملا اے نبی آپ پہ سلام دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا پڑھا اے اللہ سلام کیوں اے اللہ سلام علینا ہم سب پر وَعَلَا عِبَادِ اللَّهِ صَالِقِينَ اور اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی اللہ نے نیک لوگ جو ہیں ان کو بھی جو نماز گفت دی ہے اللہ نے میراج کی وہ کنسیشن وہ مقالمہ جو مذاکرہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے اندر آکے جمع کرتی جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ وہاں سے جمع کرتے ہیں اور پھر کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اَشَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُولُ کہا اَشَدُ اللَّهِ الٰہِ اے اللہ میں گوائی دیتا ہوں تو ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں اور یہ کون کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمارے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں کہاں پہ فرمارے ہیں مہراج کی رات اللہ سے پاتھ دی وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمارے ہیں تو یہ ساری باتیں یاد رکھیں وہاں سے جو گفت ملا وہ کیا تھا پچاس نمازیں اور جب واپس آئے چھتے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری عمت پہ صرف دو نمازیں پس تھیں وہ نہیں پڑھ سکے واپس جائیں جاتے رہے پانچ رہ گئیں کہا جو آدمی پانچ پڑے گا اللہ اس کو پچاس کا سوابہ دا جو امان جا اب الحسانتِ صلحو عشوام صالح جو ایک نیکی لائے گا اللہ اس کو دس کا بدلہ دے گا کتنا؟ دس یہ اس رات ملا یہ گفت ملا وہاں سے بڑے مشاہدات ہوئے بڑا کچھ ہوا اب دائم نہیں ہے کہ اس پر بات کی جائے تو کیا فرمایا سبحان اللہ زی پاک ہے بوزار اسرا جس نے سیر کرائی اچھا اسرا کیا ہے کہا رات کی سیر اسرا بے عبدی لیلہ اب لائل بھی رات کو کہتے ہیں اسرا بھی رات کو کہتے ہیں تو کہا مطلب کیا ہے کہ اسرا رات کو سیر کرائی لیلہ اب اسرا کہتے ہیں کہ بلکل کیا ہے لائلہ کی اوپر جو تنوین ہے دو زبر آتی ہے یہ تقلیر کے لیے ہے یعنی بلکل تھوڑے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ کا بستر بھی گرم تھا اور زنجیر زنجیر چوتھی نا تو بڑی باری ہوتی ہے تھوڑے جیر ہلتی ہے پھر وہ واپنے جگہ پر رک جاتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت پھی وہ ہل رہی ہے لائلہ کیا مطلب ہے تھوڑے سے پھر وہ سیر ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آتے ہیں پڑے مشاہدات اس کے اندر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کے قرم فرمائے اور فضل فرمائے اور میراج شریف کی جو برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب ہم کو عطا فرمائے آج آخر میں جو ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کیا ہے مدر دے کیا ہے مدر دے ہے اور وہ ایک دن کے لئے آئے اور کہیں I love you mom اور کیا اسلام کے اندر یہ بات ہے نہیں ایک مسلمان کا ہر دن جو ہے وہ مدر دے ہے ایک مسلمان کا ہر دن کیا ہے مدر دے ہے یہ تو نہیں ہے کہ ماں اپنی بیٹی اور بیٹے کے در سے بول نہ سکے کہ ہم بولیں گے تو آگے سے وہ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے آرگومنٹ کریں گے اپنی وائس کو ریس کریں گے بڑی آواز تیز کے ساتھ جب کریں گے بات تو وہ تکلیف پہنچیں گے یہ مدر دے نہیں ہے یہ مدر دے نہیں ہے old people home جو ہیں وہاں پہ جا کے ڈال کے آ جائیں گے یہ مدر دے نہیں ہے وہ ماں جو نو مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے اور یاد رکھیں جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کے ساتھ بغیر کسی غرض کی مدد کرتے ہیں جہاں سے بلاتے ہیں ان کو فیٹ کرتے ہیں جہاں سے بلاتے ہیں باقی دیکھیں دوست جو دوسرا اس کا دوست ہے اس کے ساتھ کوئی غرض ہے خامن بی بی یا اس کے ساتھ کوئی مقصد ہے جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں وہاں کوئی مقصد ہے جتنے بھی رشتے ہیں اس کے اندر بین بھائی ہیں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے آپس میں لیکن ماں باپ بغیر کسی غرض کے اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آپ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ ہر کس کا ہے تو فرمایا اموں کے تیری ماں کا پھر پوچھا تیری ماں کا پھر پوچھا تیری ماں کا اور چوتھی دفعہ جب پوچھا تو کیا کہا ابو کا تیرے باپ کا تو ماں کا مقام بہت بلند ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا اہدرام کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ ماں کے قدمت علی جنت ہے تو یہ مدر دے صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دن جا کے پھول دے کے آجانا اور پھر پورا سال ان کو نہ دیکھنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کے ساتھ عدب کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمایے کیونکہ فرمایا وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِقْسَانَ مَا بَاپ کے ساتھ اچھا سنوک کرو اُفِّمْ وَنَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْنَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا اور اُف بھی نہ کہو ان کو جڑکو بھی نہ اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اپنی بازموں کو نیچے رکھو اور جب بھی وہ بات کرے ان کی بات سنو اور یاد رکھو جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اس کی سزا آخرت میں ملے گی لیکن جس نے اپنے پیرنٹس کی والدین کی ڈس رسپیکٹ کی نافرمانی کی دنیا میں ہی اس کا عذاب شروع ہو جاتی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین قاطب کرنے کی توفیق عطا فرما ہے وَمَا لِلَا اِلَا الْبَلَا مَا لِلَا الْبَلَا